آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی دنیا میں کاپی ہوتی ہے اسی طرح ہر شئے کی آپ کو دنیا میں دنیا کی مارکٹ میں کاپیز بلیں گی کاپی میں بھی کیٹیگری ہے کاپی میں بھی کیٹیگری ہے اب دیکھیں میں لفظوں کا خطیب ہوں اس لئے لفظوں کو محسوس کیجئے کہا پیتیس منٹ پیتیس منٹ میں پوری مجلس دو گھنٹے کی ہو جائے گی میں صرف لفظ بولتا جاؤں گا آپ سمجھتے چلے جائیے فوٹوکاپی میں بھی کیٹیگری ہے ویسے جس مشین میں آپ فوٹوکاپی کراتے ہیں اس کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا نہیں نا زیروکس مشین یاد ہے آپ کو زیروکس سو آپ اسے کیا کہتے ہیں کوپی کر کے دو کام ہے زیروکس کرنے کا مگر آپ اسے مانگتے ہیں کوپی کیونکہ وہ جس کام کے لیے مشہور ہے وہ اتنی بہترین انداز سے اس کام کو انجام دیتی ہے کہ لوگ اس کا نام بیان نہیں کرتے کردار بیان کرتے ہیں پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں محسوس کرتے چلے جائیے ٹھیک ہے سو ہر چیز کی کوپی ہے حضور اقل اس کی بھی کوپی ہے مارکٹ میں اسے ہوشیاری کہتے ہیں اقل کی کوپی اور انگلیش استعمال کرنوں فرسٹ کوپی دیکھیں کوپی میں بھی کٹیگریز ہیں بڑی کمپنی کی گھڑی جب مارکٹ میں آتی ہے فوراں ہی کوئی کمپنی اس کی کوپی بناتا ہے سات لاکھ کی گھڑی کی کوپی سات ہزار میں ایویلیبل ہے دلی میں وہ کمپنی جو سات ہزار میں سات لاکھ کی چیز دے رہی ہے اسے اس بات کا فخر ہے کہ وہ کوپی دے رہی ہے اس لیے وہ کوپی کے آگے ایک جملہ استعمال کرتی ہے فرسٹ کوپی فرسٹ کوپی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مزاج امیر ہے جیب امیر نہیں ہے تو ہم تمہیں کوپی دیں گے تم سات ہزار روپے دے دو ہم تمہیں فرسٹ کوپی دیں گے فرسٹ کوپی ہو بہو ہوتی ہے اب اس ہو بہو کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو پوری مجلس ہو جائے گی اور شاید ولایت کے علاقے کا ایک دروازہ کھل جائے گا کوپی بھی ہو بہو ہوتی ہے کوپی بھی ہو بہو ہوتی ہے سو اگر آپ کو محمد کی کوپی بھی چاہیے مجلس بڑھ دی میں اگر آپ کو محمد کی کوپی بھی چاہیے تو کم سے کم ہو بہو ہوتی ہے کم سے کم ہو بہو ہوتی ہے کیونکہ اگر ہو بہو نہیں ہے تو کوپی نہیں ہے اور یہاں تو شرط یہ ہے کہ محمد کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوگا محمد کے بعد جو ہوگا محمد ہوگا چاہے وہ دلوں پیائے چاہے وہ دماغوں پیائے چاہے وہ فکروں پیائے محمد کے بعد صرف محمد ہے آپ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا محمد اس کے بعد میں کہوں گا محمد اس کے بعد میں کہوں گا محمد چادر کے اندر محمد چادر کے باہر محمد پردے کے اندر محمد پردے کے باہر محمد صرف محمد یہ سارا جو دین کا خلاصہ ہے وہ محمد ہے احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا وجود عقل ہے جن کا وجود عقل ہے یعنی میں یہ کہوں کہ اللہ نے عقل کو جب جسم دیا تو نام محمد ہوا اس سے آسان جملے نہیں بول سکتا اللہ نے عقل کو اب یہ جب میں عقل کہہ رہا ہوں حضور تو ذہن میں رکھئے کہا کہ کوپی ہے ٹھیک ہے نا کوپیوں سے ہوشیار رہیے گا جتنا کوپیوں کو جانئے گا اتنا اصل کی قدر بڑھے گی کوپیوں کو جانئے گا ان کی دکانیں بہت زیادہ ہیں اوریجنل پیس بہت کم جگہ پہ ملتا ہے لیکن کوپیز ہر جگہ ایویلیبل ہے یہ کوپیز ہیں عقل کی کوپیاں ہیں ان کی پہچان کیا ہے بس دو جملے آگے بڑھ جائیں عقل اور ہوشیاری میں خاص فرق ہے ہوشیاری کہتی ہے میرا فائدہ ہونا چاہیے کسی کا نقصان ہو جائے سماجی زندگی ہے آپ کے ٹھیک ہے نا ہوشیاری کہتی ہے ہمارا فائدہ ہونا چاہیے چاہے دوسرے کا نقصان ہو جائے عقل کہتی ہے دوسرے کا فائدہ ہونا چاہیے چاہے ہمارا نقصان ہو جائے اسی میزان پر تولتے رہیے سارے چیزوں اب وہ جو یہ عقل ہے نا کلن یہ ہمارے چودہ کے چودہ جو عقل ہیں ان کے سائے کی کچھ خن کی یا ان کے شہر سے گزری ہوئی ہوا کی کچھ نمی جس کے ذہن کو ایک دو پرسنٹ چھو لیتی ہے وہ ارستو بن جاتا ہے اریتہ تیس بن جاتا ہے بھو علی سینہ بن جاتا ہے یہاں میں علماء کی مثال نہیں لے رہا بھو علی سینہ بن جاتا ہے